اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹاپکس ہیں کمبو قوم سے متعلق جن پر اب ہم بات کرنا شروع کریں گے جس کا زیادہ تر انحصار قدیم ہندوستانی معاشرے میں کمبو قوم کے مقام سے ہے پھر اسی زیل میں ہم مختلف شواہدات پر بات کریں گے جو ہمیں قدیم ہندوستان کے لٹریچر میں ملتے ہیں یا دیگر مذاہب میں ملتے ہیں پھر اس قوم کا مذہب اس کا حکومت کرنے کا انداز دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ کمبوچ کے باشندے ملک کمبوچ کے باشندے یہ جغرافیہ لحاظ سے ایک ایسی سرزمین میں آباد تھے جس کی وجہ سے یہ مہنتی بھی تھے بہدر بھی تھے جفاکش بھی تھے اور آزاد خیال بھی تھے ورنہ یہ اتنے لمبے عرصے تک نہ حکومت کر پاتے اور نہ سروائیو سسٹین کر پاتے اچھا تاریخی اعتبار سے بھی جن علاقوں میں ان کے شواہدات ملتے ہیں اس علاقے کے لوگ زیادہ تر آزاد اور خود مختار رہے ہیں اس لئے غلامی سے نفرت ان کی فطرت میں داخل تھی جب چھٹی صدی قبل مسیح میں نقل مکانی کر کے آنے والے کچھ ایرانی قبائل کا یہاں کے اصل باشندوں سے میل جول بڑھا تو اس اختلاط سے جہاں ایک قسم کی رسم و رواج کا آپس میں امتزاج ظاہر ہوا وہاں آزاد خیالی اور جمہوریت پسندی جیسے عالی اقدار میں ہم اہنگی کے باعث ان آزاد کو مزید بڑھاوا بنا اس پس منظر کا ان کے مذہب پر ان کے تمدن پر ایک گہرہ اثر پڑھا دوسری بات کا تعلق جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ ہندو ذہنیت سے ہے کہ ہندو قوم میں بیسکلی تحمل مزاجی اور مذہبی رواداری کا ابتداہی سے ایک فقدان رہا ہے اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے ہندوستان کے رہنے والے لوگ غیر مذہب کے لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہندو معاشرے میں برامن سب سے انچی ذات ہے اور شدر سب سے گھٹیا اور سب سے نیچ اگرچہ سیاسی مفات کی خاطر شدروں کو ہندو قوم اور معاشرے کا ٹوٹ انگ کہا جاتا ہے مگر کوئی شدر کسی برامن یا کشتری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا ساتا اگر اونچی ذات کا برامن مسلمان ہو جائے تو ہندووں کے نزدیک وہ شدر سے بھی زیادہ نجس اور ناپاک سمجھا جاتا ہے اس کے ہاتھ کا کھانا پینہ حرام قرار دے دیا جاتا ہے اس کے برعکس اگر ایک برامن تو درگنار شدر بھی مسلمان ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مسلمان کے ساتھ اسلام میں کاندے سے کاندہ ملا کر تمام عبادات کر سکتا ہے اور اسلام اس قسم کے کسی امتیاز کو نہیں مانتا چاہے گورا ہو یا کالا ہو کسی ذات پات کا ہو کیسی ایکنومک کنڈیشن سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی ایچ کا ہو ڈس ایبل ہو یا بلکل بھلا چنگا ہو ہر حال میں ایک بڑا واضح سٹیٹمنٹ ایک بہت بڑی واضح سٹیٹمنٹ قرآن میں موجود ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو زیادہ متقی زیادہ پریزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی انچا اور بلند ہے اسلام نے بڑی واضح کلیر کٹ یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں تو اسلام جو ہے ایک بلکل ڈیفرنٹ ان کو اپروچ دکھاتا ہے بنیزبت جو ہندوستان میں رہنے والے ہندووں کی ایک اپروچ رہی ہے اور آج بھی آپ کو دیکھنے میں آتی ہے تو بارال ہمیں احساس ہے کہ ہندو کمبوہ جو ہے اس حقیقت پسندانہ تفسرے کو تلخ بلکہ آپ سمجھیں کہ اعتراض والا سمجھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ کسی اور وجہ سے سٹیٹمنٹ لیکن یہ سٹیٹمنٹ کسی اور وجہ سے نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندوستان کی سرزمین میں دیکھی گئی ہے آنے والی باہر سے آنے والی قوتوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے بارال ہندو معاشرے میں ہمسائیگی کا جو تصور ہے ان معنی میں اس کے مطالق ایک بھارتی ہندو مصنف سی نراد چودری نے اپنی کتاب کانٹیننٹ آف سرسے سرسی کا برعظم اس میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندو قوم کی عجیب نفسیات ہے کہ یہ اپنے ہمسائے کے بارے میں ہمیشہ تشویش کا اشکار رہتی ہما وقت اس سوچ میں مبتلا رہتی ہے کہ اگر میں اس ہمسائے کو ختم نہ کر سکی تو یہ ضرور مجھے ختم کر دے گا اور اسی سوچ کو آپ آج کل بھی دیکھتے ہیں پولٹکس میں کہ یہ ہمسائیوں کو حضم کرنے کی جو ایک ہندوستان کی انڈین پولٹکس کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے وہ شاید اسی نفسیات کا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھ کر ہمشکی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ان کے اندر یہی تشویش ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ اگر میں نے اسے نہیں کھایا تو یہ مجھے کھا جائے گا اب گویا اس عمومی مزاج کی وجہ سے وہ کبھی کبار اس جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ انسیکیور سا فیل کرنے رکھتے ہیں اور اسی کی وجہ ہم نے پولٹکلی دیکھا کہ انڈیا کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات رہے جب پاکستان بنگلہ دیش ایک تھا تو کیا معاملات رہے یہاں تک کہ اسے الگ کر دیا گیا اور پھر اس میں اثر و رسوخ کرنے کی کوشش کی گئی پھر انڈیا کے سری لنکا کے ساتھ کیا معاملات رہے چائنا کے ساتھ کیا معاملات رہے کسی سے بنی نہیں یا تو جو دب گیا اس سے بن گئی جو نہیں دبا تو دبانے کی جو خواہش کا اظہار ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور یہاں پہ اس کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ مختلف مذاہب میں جب قومیں رہتی ہیں تو ان میں پھر مختلف کالٹیز آتی رہتی ہیں تو ہندو دھرم کی طبقاتی تقسیم نے تو عوام کو سخت پابندیوں کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا یہ بندھن آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی کم و بیچ اسی طرح قائم ہے اب آپ دیکھیں منو سمرتی کے مطابق پوری قوم کو چار ورنوں میں یعنی چار ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے تعلیم و تدریس پوجہ پارٹ اور ویدوں کی تعلیم یہ اس کے لئے تو برہمنوں کا انتخاب کیا گیا ہے ملک کی حکمرانی فوجوں کی تربیت ملک کا دفاع اندرونی معاملات امن و آمان کی نگرانی اس کے اوپر کھشتری معامور ہیں اور پھر تجارہ ذراعت اور سنت و حرفت کا پیشہ یہ ویش کہلاتے ہیں وہ لوگ جو یہ معاملہ کرتے ہیں تو اب پھر رہے گئے چوتھے تو جو نیچے کے کام کرنے والے ہیں وہ شدر ہیں اب ان تین ورنوں کے لوگوں کی خدمت اور غلامی کا کام شدروں کو دے دیا ان کو نیچ کہا ان کے لئے بڑے سخت قوانین منائے گوتم بدھ جو ہے یہ جو بدھ مت جو ہے جب یہ اپنے زمانہ اروج پر پہنچا تو اس مذہب میں پھر یہ پابندیاں نرم کر دی گئی تھی مگر اس کے زوال کے ساتھ ہی پھر طبقاتی تقسیم کے قوانین پر سختی سے عمل درامت کرایا گیا جو لوگ خواب و آلی نصب ہی تھے ان قوانین پر عمل پیرا نہ ہوئے ان کو بھی پھر نیچ اور گھٹیا کہا گیا اب دیکھنا یہ یہ ساری بحث کیا ہے کہ کمبو قوم کا اس آریائی بے لچک طبقاتی سماجی دھانچے میں کیا مقام تھا رگوید میں لفظ ورن کا استعمال دو رنگ کے لوگوں کے لئے کیا گیا تھا ایک گورے رنگ کے لوگ جن کو یہ آریائی ورن کہتے تھے دوسرے ساؤلے یا کالے رنگ کے لوگ جن کو یہ دسیو ورن جو ہے وہ کہتے تھے یعنی داس یا غلام کے نام سے موصول کیا گیا اچھا ابتدا میں یہ تقسیم غالباً اسی طرح تھی اور گورے رنگ کے لوگ اپنے پیشے فن اور مہارت کے لحاظ سے بھرامن کشتری اور ویش بن سکتے تھے اس زمن میں پی اے پرجیٹر انشینٹ انڈین ہسٹوریکل ٹرڈیشن کے پیج 244 سے 249 تک اور بدھ پرکاش نے پی ایس ایم اے پی کے پیج 63 سے 65 تک بے شمار مثالیں دی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ کئی راجے اور مختلف اور قسم کے لوگ یہ ویدوں کی تعلیم حاصل کر کے رشی اور مہارشی بن گئے جبکہ بہت سے برامنوں نے شوق حکمرانی میں کشتری بننا بھی قبول کر لیا تو ظاہر ابتدائی دور میں آریہ معاشرے میں ذات پات کی پابندی اتنی شدید نہیں تھی جیسا کہ پھر آنے والے وقتوں میں اس کو کر دیا گیا اچھا کمبوج قوم ایک آزاد منش جری اور دلیر اور جفاکش قوم تھے وہ سب لوگ جو ہے وہ اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جن کے رنگ گورے تھے ان کی رنگت گوری تھی فیر کمپلیکشن کے لوگ تھے اگر یہ ہندو مصنفین نے بھی ان میں دو ذاتوں یعنی آریہ ورن اور داس ورن کا ذکر کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں صرف ایک ہی ورن ایک ہی ذات تھی اور یہ اسی سے منسلک تھے البتہ فوجی تعلیم یعنی فنون سپاہگری میں مہارت لازمی انہیں ہوتی تھی اور اس زمن میں پھر مورخین کا خیال کی تزدیق جو ہے نا وہ اس میں لکھا ہے کہ کمبوج سورشتر چھتری قبیلوں کی جمہوری حکومتوں میں کھیتی باڑی کرتے جانوروں کی پرورش کرتے تجارت کرتے تعلیم و تدریس کا کام کرتے ان پیشوں کے علاوہ وہ پھر سپاہگری کا پیشے میں پیون کے پاس تھا اور پھر مختلف اور ذرائع سے بھی وہ ارننگز کرتے تھے ہر آدمی کو بچپن ہی سے ہتیار چلانے میں مہارت حاصل کرنی پڑتی تھی اور اس کے بعد پھر اس کے مزاج کے موافقت سے پھر وہ مختلف پیشے اختیار کر لیتا تھا خواہ و زیرات ہو یا ٹیچنگ کا مولم کا پیشہ ہو یا دستکاری کا پیشہ ہو جو کوئی بھی ہو تو ملک کو جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا یا کسی دوست ملک کی مدد کرنی پڑتی تو حضب ضرورت فوجی جوان حاصل کیے جا سکتے تھے کیونکہ everybody was trained جنگ سے واپسی پر پھر ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگ جاتا تھا کاشی پرشاد جسوال نے ہندو پولائٹی پیج نمبر 54 پر ایسے جمہوری ملکوں کی قوم کو nation in arms یعنی فوجیوں کی قوم کا نام دیا ہے اور مثال کے طور پر کمبوج قوم کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے بد مذہب کی کتاب منجہم نگائے کے پیجز 114 سے 116 میں یون کمبوج شک اور سردی علاقوں کی دوسری اقوام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان میں دو ہی ذاتیں تھی آریا اور داس گویا ہر شخص جو چاہتا اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کر لیتا نہ اہلیت کے بنا پر داس یعنی شدر کا کام بھی کرنا پڑتا تھا اور غالباً اسے اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہوگا کس کی اولاد برہمن یا کشتری کا پیشہ اختیار نہ کر سکتی ہو گویا داس کا بیٹا برہمن بھی بن سکتا تھا اشوک کے قدبہ نمبر 13 پر یہ لکھا ہے جو بیان ہوتا ہے اس پر کندہ ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ اس حقیقت کی اس سے اتائید ہوتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ یونوں کے ملک کے سوا کوئی علاقہ ایسا نہیں جس میں دو طبقے برہمن اور محنت کرنے والے یعنی پیشہور موجود نہ ہو چونکہ ابتداء میں کمبو اونچی ذات کے آریا تھے اور طبقاتی تقسیم بعد میں پھر ہوئی تو اس لیے قدیم سنسکرت عدب اور بودمعذب کی کتابوں میں اس بات کے بہت سے ثبوت ملتے ہیں کہ کمبوج بیعق وقت برہمن بھی تھے کشتری بھی تھے اور ویش بھی حتیٰ کہ داز بھی لیکن یہ تقسیم ان کے ہاں پیدائش کی بنا پر نہیں ہوتی تھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ قدیم کمبوج ایک آزاد منش اور باوقار قوم تھے اور تنگ نظری کی پابندیوں کی روادار نہ تھے ان کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ کمبوج مختلف قسم کی دستکاریاں بھی کرتے تھے بڑی مہارت حاصل تھی انہیں اور بیرونی ملکوں میں ان کی اس کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا بھی جاتا تھا اور دور دراز کے ممالک میں تجارت بھی ہوتی تھی ڈاکٹر جیالال کے مطابق بھگوان پانینی نے کہا ہے کہ صرف کمبوج لکھنا درست نہیں بلکہ کمبوج چھتری کمبوج راجہ کمبوج ملک اور کمبوج چھتری کی اولاد وغیرہ یہ سب لکھنا چاہیے یہ کمبوج قوم کے کھشتری ہونے کا سب سے قدیم اور مسلمہ ثبوت ہے اس کے علاوہ رامائن میں کمبوجوں کی مہارشی وششت کی طرف سے دشوامتر کے ساتھ لڑائی اور مہابھارت میں کوروں کی طرف سے پانڈوں کی خلاف نبر دازمائی بہت سے پرانوں کے مطابق ہے کہ یہ آنکھیں مدد کی گئی اور ایودیا کے راجہ کو تخ سے اتارنے میں اور بڑی اس میں پھر تفصیلات ہیں اچھا علم و فضل کی اگر آپ بات کریں تو کمبوج صرف فوجی قوم ہی نہیں تھے بلکہ علوم کے ماہر بھی تھے برامانوں کا ان کو کھشتری ورن میں شمار کرنا خود ان کے لیے باعث اعزاز و افتخار تھا ورنہ جہاں کمبوجوں نے اپنی طاقت جو ہے اپنے بازو سے اور فن سپاہ گری سے اپنی مہارت کا سکہ پورے ہندوستان پر بٹھایا ہوا تھا وہ علوم و فنون میں بھی ان کا ایک عالی مقام تھا اور ویدوں کے عالم کی حیثیت سے اپنی شہرت کو یہ چار چاند لگا گئے تو ڈاکٹر بی سی لا کے مطابق الفاظ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کسی شک و شبے کے بغیر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کمبوج لوگوں کے ایک رشی نے ان بڑے رشیوں کی فیرست میں اپنا مقام بنا لیا یعنی ایک سکولر نے بڑے سکولرز کی لسٹ میں اپنا مقام بنا لیا تھا جنہوں نے ویدک علم کی حفاظت کی اور اسے آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کیا جنہوں نے ویدک علم کی حفاظت کی اور یاد رکھئے کہ حفاظت اور آگے بڑھانا جو ہے کسی علم کو ایک بہت سکولرلی ورک ہوتا ہے اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنے میں کوئی ہچکی چارٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ویدوں کے زمانے میں کمبوج ویدک آریاؤں کا ایک اہم جز مانے جاتے تھے تو اس کو انہوں نے سم کشیٹریہ ٹرائبز ان اینشنٹ انڈیا کے پیج نمبر 231 پر اور بودھزم ان انڈیا اے سی بینر جی پیج سکس پر اس بیان کی وہ تصدیق بھی کرتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر کیا ہوتا ہے کہ کمبوج آریاؤں برہمن اور کشتری وغیرہ کی تخصیص سے پہلے سے موجود تھے اور ان میں جو ہے نا یہ کاسٹ کلائمنگ جو ہے وہ پوسیبل تھی اور وہ اتنی زیادہ اس میں سٹرنجنٹ نہیں تھے کمبوجیوں کے علم و فضل کے متعلق دو بڑے محققین کی رائے میں سے ایک رائے میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں جس کے اندر آتا ہے یہ ہندو ورلڈ وولیوم 1 پیج 520 پر آتا ہے یعنی ماہ بارت کے زمانے تک کمبوج لوگ ویدک رشیوں کی حیثیت سے خاص شورت حاصل کر چکے تھے اور ان کا ملک برہمنی علوم کی تدریس کا گہوارہ بن چکا تھا تو اسی طرح مسٹر ایس بی چودری لکھتے ہیں تو یہ اپنی کتاب کے اندر آئی ایچ کیو جلد 26 باب 2 صفحہ 123 پر کے ابتدائی دور میں ملک کمبوج برہمنی تہذیب کا گہوارہ تھا تو اسی سے کافی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ لوگ علم میں اور فضل میں ہندوستان میں ایک اعلی مقام رکھتے تھے اچھا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو مذہب میں یہ ایک عجیب سی چیز پائی جاتی ہے کہ یہ انسیکیورٹی ایک تعصب بھی ہے ساتھ ساتھ جو ہے آس پڑوس کے لوگوں کی ایک سیپٹنس بھی بہت کم ہے تو اب جب ایران میں ایک مسلسل آپ سمجھ لیں کہ ایک حکومتی انتظام ہوا اور ان کا جو مذہب تھا زرتشت جس کی تعلیم یہ تھی کہ خدا واحد جس کو یوں یزدان کہتے اس کی پرستش کی جانے لگی نیکی پر عمل اور برائیوں سے پرہیس سکھایا جانے لگا اور ان کی تعلیمات اویستہ نامی کتاب میں جو درج ہیں وہ اس کی تشیر ہونے لگی اور آس پاس کے جو ممالک تھے ان سے مدد لی گئی تو یہ مذہب جو ہے جب پورے ایران میں پھیل گیا جب بخا منشی خاندان بڑھ سر اقتدار آیا تو کمبوجوں وغیرہ سے بھی اس کی حکومت کی وسط میں مدد لی گئی تو نتیجتاً کمبوج بہت سارے لوگ ایران میں جا بسے اور کچھ ایرانی جو ہیں وہ کمبوج کے ملک میں بھی آ بسے اور کمبوج جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک آزاد خیال قومتی ہندومت کے مقابلے میں انہیں زورسترین مذہب جو ہے اس کو زیادہ ان کو متاثر کیا دوسری طرف بھارت میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی اور ویدک عالموں کی اس علاقے میں عام دورف بھی کم ہو گئی ایرانی حکومت کے زیر تسلط آنے اور ایرانی لوگوں سے میل ملاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمبوجوں نے نہ صرف ایرانی مذہب قبول کر لیا بلکہ ان کی روز مرہ کی زندگی پر ایرانی ثقافت کا بڑا گہرہ اثر پڑا اور برہمنی تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہو گیا کمبوجوں پر ایرانی اثر کے نفوس نے بھارتی برہمنوں کو سیخپا کر کے رکھ دیا اور اس بہدر اور عالی نصب قوم کو انہوں نے عجیب و غریب ناموں سے اپنی کتابوں میں لکھا یہی وجہ ہے کہ بعد میں لکھی ہوئی کتابوں میں کمبوجوں کی خلاف آپ کو ہندو رشیوں کے اور ہندو لیکھکوں کے بڑے قرارے قسم کے الفاظ اور بڑے عجیب و غریب سے الفاظ ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اچھا منوجی نے کئی قبیلوں کے نام گنوانے کے بعد شاہستہ الفاظ میں شکوے کے انداز میں بیان کیا ہے کہ یون شک کمبوج و غیرہ چھتری قبیلوں میں ویدک مذہب کی رسومات میں کمی آ جانے اور برہمن عالموں کے بہران کی وجہ سے قربانی یہ گیا اور ویدوں کی تعلیم و تدریس رفتہ رفتہ ختم ہو گئی سب سے بڑا اتراز ہندو عالموں نے یہ کیا کہ کمبوج زہریلے جانوروں کیڑے مکونوں ساپوں و غیرہ کو مارنے کا ناپاک اور گھٹیا کام کرتے تھے بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ اس فیل کو سواب کے طور پر کرتے تھے یہ سارا کی سارا واویلہ کیوں مچایا گیا یہ سارا واویلہ بھوری دد جاتک نامی کتاب میں ایک کہانی کی بنیاد پر مچایا گیا اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ ان آدمیوں کو نیک سمجھا جاتا ہے جو کیڑے مکڑوں پتنگوں ساپوں و غیرہ زہریلے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں اس قسم کا قابل نفرت کام کمبوجوں میں رائے جائے اس کا ترجمہ ایک مشہور عالم گزرے ہیں تاریخ کے ارنسٹ کوہن انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا کہ لیکن برا ہو تاثب اور تنگ نظری کا مسٹر اوم پرکاش نے اس بیان کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا تو اب ملائزہ ہو اس کے لیے جو نائنٹین سکسٹی ٹو میں دلی سے چھپی اس کے پیچ ایٹی فائف پر وہ ترجمہ کے شمالی مغربی علاقی کے کمبوج کیڑے ہشرات و نرد کیڑے مکڑے باز اقسام کے ساپ اور مینڈے کھانے کے عادی تھے تو وہ تھا کیا اور اس کو انہوں نے کیا بنا کے پیش کیا پیرا فریزنگ میں تو بارال برمنی ذہنیت کو اصل عبارت میں تحریف کی ضرورت غالباً اسی لیے میں ان کو لگا کے کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے محذب دور میں موزی جانوروں کو مارنا معیوب نہیں بلکہ تہذیب کی آرامہ سمجھا جاتا ہے اور محض مارنا لکھنے سے کمبوجوں کے خلاف کوئی گھناؤنے قسم کا کیس نہیں بنا سکتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو ایٹنگ ڈال دیا حالانکہ اوریجنل سٹیٹمنٹ جو ہے ارنسٹ کوہن کی اس میں ایٹنگ نہیں ہے اس میں دوز منر کاؤنٹیٹ پیور ہونی کل فراغز ورنز بیس سنیکس اور انسیکس اس دے ویل دیس آر یور سیویج کسٹمز وچہ ہیٹ سچ اس کمبوجہ ہورڈز مائٹ ایمیل ایمیلیٹ تو اینیوئی اس قسم کے جو ترجموں میں بدماشیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بارال کہنے کا مقصد ہے کہ جب بخہ منشی دور میں ایران اور اغانستان کے علاوہ مغربی پنجاب تک کے علاقوں میں زرتشتی مذہب کی اشاعت پر زور دیا گیا کمبوجیہ دوم کے باپ کورس کبیر نے یہ تمام علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں داخل کر لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمبوج سمیت تمام علاقے میں ایرانی مذہب بلکہ ایرانی مذہب کہنا چاہیے وہ اس کی تہذیب اس کا تمدن اور اس کی زبان یہ ساری چیزیں داخل ہو گئیں زہریلے جانوروں کو مارنا بتوں کی پوجہ سے رک جانا اسی طرح مردوں کو زمین میں دفن کرنا لمبے چخے پہننا یہ ساری آداد اور عصومات کمبوجیہ نے ایران سے لے کر ہندوستان میں رائج کر دی کمبوجیہ دوم کی وفات کے بعد داراول نے کرد و نوا کی حکومت کو زیر کر کے پنجاب اور سندھ میں بھی اپنی حکومت مستحکم کی اور وہاں اپنے حاکموں کے ذریعے اپنے مذہب کی اشاعت شروع کر دی اس طرح یہ پورا علاقہ تسلط میں آ جانے کے باعث یہاں سے برہمن ثقافت کا تو ختم خاتبہ ہو گیا سمجھ لیں اس زمانے میں لکھی گئی بہت سی کتابوں میں گندہارہ اور پنجاب کے لوگوں پر بھی بہت کیچڑ اچھالا گیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا بغض نکال آئے اچھا لفظ کمبوج کا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا مطلب کہ اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس بوضو پر بڑا مفصل اسحار خیال کیا میں نے کیا ہے لیکن تقابلی جائزے کے لیے یہ بیان ضروری ہے کہ ہندوستانی عدب میں کمبوجوں کی تعریف میں ایک لفظ کم نہیں بھوجہ استعمال ہوا ہے درگہ اچاریہ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ من پسند اور مرغوب چیزیں کھانے والے جیسے انگور سیپ خوبانی بادام اور دوسرے پسندیدہ پھل سوامی برمن منی نے جو بہت بڑے عالم تھے لفظ کمبوج کی یوں تشریح کی ہے یہ دو لفظ کا مرکب ہے کم یعنی کمینٹی اور اس کا معنی ہوتا ہے اچھا مرغوب پسندیدہ پاکیزہ جس کو آپ انگریزی میں کہنا ہے to be desired or wished for desirable lovely pleasing beautiful اور بوجھ معنی کھانے والا چونکہ کمبوج لوگ پسندیدہ اور امدہ خوراک کھاتے تھے اس لیے ان کا نام کمبوجھ پڑ گیا تو یہ معنی بھی میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتائے ہوں کچھ لوگوں نے کچھ اور معنی بھی کیے ہیں تو اینی وی جو لوگ سے دور تھے انہوں نے پھر اچھے معنی کیے جو لوگ تضاد میں پڑ گئے بغض میں پڑ گئے انہوں نے پھر الٹے سیدھے معنی کرنا شروع کر دی اچھا اب اہل کمبوجھ کا طرز حکومت کیا تھا یہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ذرا سا پھر اگلی دفعہ بات کر لیتے ہیں آج کا درس میرے خواہ سے بیس منٹ سے اوپر ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے طرز حکومت پر اور اسی طرح جو ہے مذاہب جن پر تھوڑی بہت بات ہوئی ہے پھر تھوڑا سا اور بات کر لیں گے تو اشوکہ کا بھی ان کے ساتھ کچھ ٹاکرہ جو ہوا اس قطبوں میں جو عبارتیں ملتی ہیں اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں گے تو اس تفصیل کو پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں اپنا اور اپنا کا بہت خیال رکھئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ تسیل سات قدری